تو بہت ایزی پروسیس ہے جرمنی میں لینگویج بیریئر کا کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ ڈرائیونگ لائسنس کمپلیٹ کر رہے ہیں اگر آپ کے ساتھ آئیڈیل سٹویشن نہیں ہے مینز آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے لیکن یورپ کا ایکسپیئرینس نہیں ہے تو آپ مان کے چلو کہ آپ کا اس میں خرچہ جو ہے وہ تقریباً دو ہزار یورو تک جا سکتا ہے تقریباً ٹویل ہنڈیڈ کوششن سے یعنی کہ اگر آپ ٹویل ہنڈیڈ کوششن کی تیاری کر لیں تو آپ کے سارے کے سارے سوال اسی میں سے ہی آئیں گے اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس آلڈیڈی موجود ہے آپ کے ہوم کنٹری کا مینز اگر میں پاکستان سے ہوں تو اگر میرے پاس پاکستان میں میرا ڈرائیونگ لائسنس موجود تھا تو اس کے بحافے میں میں انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمیٹ بنوا کے یہاں پر ڈرائیونگ کر سکتا ہوں تو دیکھیں سب سے پہلا سکتا ہے آپ کا آپ نے فارس شولے یعنی کہ جو ڈرائیونگ لائسنس اسکولز ہوتے ہیں وہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اپنے سٹی میں اگر تو آپ کو جنرمن آتی ہے تو یہ بہت سارے آپ کو مل جائیں گے لیکن اگر آپ صرف انگلیش کے آپ کے کسی اسپیسفک لینگویج میں کرنا جاتے ہیں تو وہ کچھ گنتی کے ہیں تو وہ آپ کو سب سے پہلے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اور وہاں پہ جا کے ریجسٹریشن کروانی ہے ریجسٹریشن میں آپ کا آؤس وائس لگے گا اور وہ آپ کا فارم فیل کر کے آگے بھیج دیں گے ریجسٹریشن کے لیے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نمبر ون اسٹیپ ہے آئی ٹیسٹ آپ نے کسی بھی شوپ پہ جانا ہے آئی ٹیسٹ والے کے پاس اور اس کو کہنا ہے کہ میں نے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے اپلائے کیا ہے تو مجھے آئی ٹیسٹ دے دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا آئی کا ٹیسٹ کریں گے اگر سب کچھ صحیح ہے تو وہ آؤکے لکھیں دے دیں گے اور اگر کوئی ایشو ہے تو پھر وہ اس میں بتا دیں گے کہ آپ کے ساتھ یہ ایشو ہے آپ کو گلاسز لگوانا چاہیے یا آپ پھر نہیں لگوانا چاہیے اور یہ فیلی آف کاؤس ہے نمبر ون پہ آپ نے بنوانا ہے اپنا آئی ٹیسٹ نمبر دو پہ آپ نے لینا ہے فرسٹ ایڈ کاؤس یہ اگر آپ اپنی اسکول سے جا کے معلوم کریں تو وہ بھی کرواتے ہیں یا پھر آپ اسپیسیفک کسی اسکول میں جا کے بھی کر سکتی ہیں اس کی کاؤس ہوتی ہے سکسٹی ٹو فیفٹی یوروز وہ ایک دن کا پورا پروگرام ہوتا ہے اس میں بیت آیا جاتا ہے کہ اگر ریگنگ کرتے ہوئے کوئی حادثہ پیش آ جائے یا پھر کوئی بھی اس طرح کی سیچویشن بن جائے تو اس میں آپ کو کس طرح سے ریائٹ کرنا ہے کس طرح سے دوسرے انجرڈ لوگوں کو فرسٹ ایڈ دینا ہے اور کس طرح ایمبلنس کو کول کر دیئے تو سب سے پہلے آئی ٹیسٹ کروا رہا ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے فرسٹ ایڈ کورس کو کمپلیٹ کروا رہا ہے اب نمبر تھرڈ ہے آپ کا تھیوری ٹیسٹ جرمانی میں تھیوری ٹیسٹ عمومان انگلیش میں بھی ہوتا ہے اور جرمن لینگویج میں بھی ہوتا ہے یہ ٹوٹل کوسٹنز کتنے ہیں وہ الگ الگ اسکول پر ڈپینڈ کرتا ہے لیکن میں نے جو ہے جس سے تیاری کی تھی وہ ایک اپلیکیشن میں نے بائی کیا تھا جو مجھے اپروکسیمیٹلی ایٹی یوروز کا پڑھا تھا اس کی ایکسس مجھے مل گئے کی اور اس میں تقریباً ٹویلھ ہنڈیڈ کوسٹنز تھے یعنی کہ اگر آپ ٹویلھ ہنڈیڈ کوسٹنز کی تیاری کر لیں تو آپ کے سارے کے سارے سوال اسی میں سے ہی آئے گئے اچھا اب سوال ہوتے کتنے ہیں یہ ٹوٹل سوال آتے ہیں آپ کے ٹیسٹ میں تھرٹی اور یہ اس طرح نہیں ہے کہ اگر آپ کا ون غلط ہو گیا تو ون پوائنٹ کرتے گا یہ الگ الگ پوائنٹس پر ڈپینڈ کرتا ہے کچھ کوسٹنز ہوتے ہیں جس کے تھری پوائنٹس ہیں کچھ کوسٹنز ہوتے ہیں فور اور کچھ کوسٹنز ایسے ہوتے ہیں جس کے فائیف پوائنٹس ہوتے ہیں تو فور ایجیمپل آپ کو ایٹ لیسٹ نائم پوائنٹس علاو ہوتے ہیں کہ آپ گلتی کر سکتے ہو جیسے ہی یہ پوائنٹ ریچ کر جاتا ہے تو آپ اس ٹیسٹ میں فیل ہو جاتی ہو ٹوٹل تھرٹی کوسٹنز آتے ہیں کلکلیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو ایٹ لیسٹ ٹوینٹی ایٹ کوسٹنز کو کریکٹ کرنا ہے میں نے اس ٹویل ہنڈڈ کوسٹنز سے تیاری کی اور جاکہ میں اپیئر ہو گیا ٹیسٹ دینے کے لیے تو میرے تھرٹی میں سے ٹوینٹی نائن کوسٹنز کریکٹ ہوئے تھے ایک تھری پوائنٹ والے کوسٹن جو ہے وہ مجھ سے انکریکٹ ہوا تھا لیکن میں پاس ہو گیا تھا اچھا اب اس کا ڈیوریشن کتنا ہے وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جب چاہو دے سکتے ہو لیکن مجھے جو تیاری کرتے ہوئے ٹائنگ لگا تھا مجھے تقریباً ایک مہینہ لگ گیا تھا اس کی اچھے سے تیاری کرتے ہوئے میں فیل نہیں ہونا چاہتا تھا میرے پاس ٹائنگ بہت کم تھا اور مجھے الچینٹ بیسس پہ یہ ڈرائنگ لائسنس کا ٹیسس دینا تھا اگر آپ بھی ڈرائنگ لائسنس سٹارٹ کرنا چاہتے اور آپ یہ سکسٹی یوروز والا پیکج نہیں لینا چاہتے جو کہ ہر اسفل والے پیچتے ہیں تو میرے پاس اس کا ایکسس موجود ہے اب وہ میرے کسی کام کا نہیں ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو چاہیے تو ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ آپ کو چاہیے تو میں کس طرح آپ کو ایکسس دے سکتا ہوں تاکہ آپ وہ تھیوری ایکزیم جو ہے ایزیلی گھر پہ بیٹے ہوئے پاس کر لیں اور اس کا جو خرچہ ہے وہ آپ کا نہ لگے اچھا اب بات کرتے ہیں آپ کا فیزیکل ڈرائنگ ٹیسٹ کے بارے میں یعنی اس کی کلاسے لینی پڑیں گے آپ کو ڈرائنگ چلا کے اس کو چیک کرنا پڑے گا آپ صحیح چلا رہے ہو نہیں چلا رہے ہو اس کے لیے انسٹریکٹر آپ کا ہائر ہوتا ہے اسی سکول والے آپ کو ہائر کر کے دیتے ہیں اب یہاں پہ جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈرائنگ لائسنس آلڈیڈی موجود ہے آپ کے ہوم کنٹری کا اگر میں پاکستان سے ہوں تو اگر میرے پاس پاکستان میں میرا ڈرائنگ لائسنس موجود تھا تو اس کے بحافے میں انٹرنیشنل ڈرائنگ پرمیٹ بنوا کے یہاں پر ڈرائنگ تو کر سکتا ہوں لیکن وہ جو میرا ڈرائنگ لائسنس میرے ہوم کنٹری کا ہے اس کے بحافے مجھے ایڈیشنل کوسٹ چارل نہیں ہوں گے جیسے کہ اگر مجھے کہا جائے کہ آپ نے ایٹ لیسٹ سکس کلاسز لینی ہے ڈرائنگ کی لیکن اگر میرے پاس ڈرائنگ لائسنس نہیں کا ہوم کنٹری کا تو یہی کلاسے بڑھ کے ٹویلو ہو جاتی ہیں پھر یہ الگ سے آٹو بان یعنی کہ ہائیوے پہ جا کے چھے کلاسے لینے پڑتی ہیں نائٹ میں آیا سے تین کلاسے لینے پڑتی ہیں تو جو سب سے کوسٹلی پیریڈ ہے وہ یہی ڈرائنگ لائسنس کا ہے جب آپ ڈرائیف کر رہے ہوتے ہیں روڈز پہ اور جو آپ کنسٹرکٹر ہے وہ آپ کو چیک کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو جرج کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے گاڑی روڈ پہ چلا رہے ہو کتنے رولز آپ فولو کر رہے ہو اور کتنے جو ہے آپ کو بھول گئے ہیں وہ جو آپ نے ڈویل و انڈڈ آپ روڈ کے اوپر وہ اپلائیں کر رہے ہوگے اور اگر آپ نے وہ رولز کو فولو نہیں کیا تو آپ کا ڈرائیونگ ٹیسٹ سہل ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اسکول میں ریجسٹریشن کر رہا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا آئی ٹیسٹ دیا فرسٹ ایک کورس کمپلیٹ کر کے یہ دونوں ڈوکمنٹ سمیٹ کروا دیئے اور تھرٹ پہ جب آپ جا کے اپنا تھیوری کا اگزام دے دیتے ہو اور وہ بھی آپ کا پاس ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں جب آپ فیزیکل اگزام سٹارٹ کروگے means آپ ڈرائیف کر کے چلا ہوگے تو آپ اسکول والے سے پوچھو گے کہ اب میرا جو ہے تھیوری کا اگزام پاس ہو گیا آپ بتاؤ کون کون سے انسٹرکٹر آویلبر ہے تو نمبر آف لسٹ دے دیتے ہیں آپ کو کہ آپ کو جو پسند آئے جس طرح آپ جس سے کلاس لینا چاہو تو آپ اس سے لے سکتے ہو تو آپ اپنے حساب سے دیکھ لو اگر آپ کو انگلیش میں ٹیوٹر چاہیے یا تو پھر آپ کو جرمن میں چاہیے یا پھر آپ کی نیٹیو لینگویج میں چاہیے تو بہت سارے ایسے ہیں جو کہ آپ کے ہوم لینگویج میں بھی بتا سکتے ہیں یا کیا کہ نیٹیو لینگویج میں ان کو کمانڈ حاصل ہوتی ہے بہت سارے سارے ایسے ہیں ساتھ سے آٹھ لینگویج ان کو آتی ہے تو بہت ایزی پروسیس ہے جرمنی میں لینگویج بیریئر کا کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ درائیوزنگ لائسنس کمپلیٹ کر لیو اب مانکے چلتے ہیں کہ آپ نے اپنا ٹیوٹر جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیا ہے آپ نے اس سے پوچھ لیا کب کم میری کلاسے ہوں گی میری جو کلاسے تھیں وہ ویک میں فائیو ٹو سیکس ڈیز ہوتی تھی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ٹیوٹر کے پاس آپ کے لیے ٹائم ہے یا اکھر نہیں ہے اچھا یہ جو کلاسے ہیں وہ کس طرح ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی پوکٹ مگی پر فار ایزیمپل اگر آپ آٹومیٹک کاری چلانا چاہ رہے ہو تو ایک کلاس یعنی کہ ون آور کی کلاس نہیں ہوتی ہے یہ ہوتی فورٹی فائیو منٹ کی کلاس تو ایک کلاس کوسٹلی کرتا ہے آپ کو سیونٹی ایٹ یوروز جب میں دے رہا تھا اب ہو سکتا ہے ایٹی یوروز ہو جائے تو ہم راؤنڈ فیگر لے کے چلتے ہیں ایٹی یوروز فورٹی فائیو منٹ تو یہ ایک کلاس بنتی ہے اگر آپ کو بہت اچھی ڈرائیونگ آتی ہے آپ کے پاس انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمیٹ ہے آپ کے ہوم کنٹی کا ڈرائیونگ رائیسنس ہے آپ کو پتہ ہے رولز ریگولیشن یورو میں کس طرح فولو کرنا ہے تو آپ کو ایک لیسٹ یہ سکس کلاسے لے کے آپ فیزکل ایگزیم میں اپیر ہو سکتی ہو آپ کو سارے رولز ریگولیشن کا پتہ ہے آپ ایزلی فولو کر رہے ہو ان چھے کلاسوں میں آپ کا ٹیوٹر جو ہے وہ آپ کو چیک کرے گا اور جلج کرے گا کہ آپ کتنا صحیح چلا رہے ہو آپ سارے رولز کو فولو کر رہے ہو آپ ویلیو دے رہے ہو اور اگر کوئی پیڈیسٹرین یا پھر کوئی سائیکل والا آجاتا ہے تو آپ کو کس طرح اس سے بچ کے چلنا یا پھر کہاں پہ رکنا ہے یہ تمام چیزیں اگر آپ فولو کر رہے ہو تو آپ صرف اور کو بس یہ چیزیں سبج میں آتی ہیں کہ اچھا یہ سارے رولز بھی فولو کرنے ہیں وہ تو بلکل بھولے ہو ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس لیمٹ ففٹی ہے تو آپ فورٹی ایٹ فورٹی سیون سے بھی نیچے نہ جاؤ یعنی کہ ففٹی کے آس پاس رہنا ہے تاکہ پورا ٹریفک جو ہے اور ایک سپیڈ کے ساتھ چلتا جائے اگر آپ کے ساتھ آئیڈیل سیٹویشن نہیں ہے لیکن یورپ کا اسپیرینس نہیں ہے تو آپ مان کے چلو کہ آپ کا اس میں خرچ تقریبا دو ہزار یورو تک جا سکتا ہے کہاں دو ہزار یورو یا پھر اس سے اوپر بھی جا سکتا ہے میرے اس سے زیادہ لگے تھے تو اب تک آپ کی کتنی کوسٹ آئی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو اپنے آئی ٹیسٹ فیری میں کروانا ہے اس کے علاوہ تھیوری پاس کرنے کیلئے اگر آپ اپلیکیشن لیتے ہو تو یہ ایٹی یورو سمتھنگ ہوگا لیکن اگر آپ اس سے بھی بچنا چاہتے ہو تو میں آپ کو ایک سکتا ہو پھر اس کے علاوہ آجاتے ہیں جب آپ تھیوری کیلئر ہو گیا اب آپ آجاتے ہو ڈرائیو فیزیکل یعنی کہ آپ نے گاڑی چلا کے دکھانا ہے تو وہ ٹوٹلی ڈیپین کرتا ہے آپ کے اوپر آپ تو کتنی اچھی گاڑی چلانی آتی ہے کتنی اچھی نہیں آتی کتنے جلدی آپ سیجھ جاتے ہو تو ایٹ کوسٹ آئے گا جو کہ ٹو ہنڈی ٹو فیفٹی یورو تک بن جائے گا اچھا یاد رہے کہ جب آپ نے اسکول کو سیلیٹ کیا تھا اور آپ نے ریجسٹریشن فارم کو سمیٹ کروایا تھا اگر آپ کے پاس آپ کا ہوم کنٹری لائسنس موجود ہے تو آپ کا کوسٹ کم گا تو یہ موٹی موٹی چیزیں تھیں جو کہ جرمانی میں لائسنس کرنے کیلئے ضروری ہے اور یہ totally depend کرتا ہے کہ آپ کو کتنی اچھی ڈرائیونگ آتی ہے اگر آپ جرمانی میں کلیر کر لیتے ہو اور یہ تمام total کوسٹ کتنا آئے گا اگر آپ کے پاس لائسنس پرمیٹ موجود ہے اگر آپ کے پاس لائسنس موجود ہے تو یہ 2500 سے لے 3000 اندر اندر تک آپ کا پاس ہو جائے گا لیکن اگر آپ کے پاس سیرے سے لائسنس ہی نہیں ہے اور آپ کو چلانی نہیں آتی گاڑی تو آپ دھیان میں رکھو اگر آپ نے جرمنی میں ڈرائیون لائسنس لینا ہے تو پھر آپ کا cost آئے گا 5000 یورو اور آپ نے یہ لائسنس لینا کی ہوئے اس کے بارے میں نے ایک ویڈیو بنای ہے جس میں میں بتایا کہ یورپ میں لائسنس کیوں اتنا ضروری ہے اور اگر آپ جرمنی میں تو یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ وہاں پہ کتنی بارش ہوتی ہیں سائیکل پہ آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے اور اس کے علاوہ اگر آپ پبلک ٹرانس کو یعنی ٹرین یوز کرنا چاہتے ہو تو ٹرین کی کیا سیچویشن ہے جرمنی میں تو اللہ حافظ